پر اداسینتہ ہی دکھائی پڑتی ہے بارہ میں دراصل کھیل بیباہ کی اداسینتہ کا عالم یہ ہے کہ پانچ کروڑ کی راشی خرچ کرنے کے بعد بھی کھیل پریسر اور سٹیڈیم بدحال ہے راجستان میں کھیل پرتبہ کو نکھارنے کے لیے سرکار تمام طرح کے دعوے کرتی ہے لیکن اس تصویر کو دیکھ کر آپ سمجھ جائیں گے کہ پردیش میں کھیلوں کی دشاہ کیسی ہے بارہ میں تیراکی میں کھیل پرتبہوں کو آگے بڑھانے کے لیے زلہ مکھیالے پر ترن تال کا نرمان کر آیا گیا تھا آج اس ترن تال کی حالت دیکھیں پورے پریسر میں جھاڑ جھنکھاڑ اگائیں ہیں فیلٹر کیے ہوئے ساف پانی کی جگہ کنجی چھائی ہوئی لائٹیں ٹوٹ گئی ہیں پھول مٹی کی پڑتیں جم رہی ہیں راجی گریڈا پریشر کی سوکرتی کے بعد ورش 2010 اور 11 میں اس کا نرمان شروع ہوا تثہ مئی 2014 میں نرمان پورا ہوا اگست 2015 میں بارش کا دور شروع ہونے کے بعد سے اس کا سنچالن بند کر دیا گیا اس کے بعد سے لوگ ترن تال شروع ہونے کا انتظار ہی کر رہے ہیں بدھالی کی حالت میں پورا اسٹیڈیم ہے ترن تال بنا ہوا لیکن اس کا اپیوگ نہیں ہے کروڑوں کی لاغت سے سرکار دورہ بنایا گیا لیکن اس کی حالت ایسی ہے کہ آنا پہنچنا بڑا مشکل ہوتا ایسے میں جو پرتیوہ ترن تال کی پرتیوہ ہوتی ہے تیراک ہوتے ان کو یہاں سبیدان میں نہیں مل پا دی کچھ یہی حال ٹینس کوٹ کا بھی ہے ترن تال کے پاس ہی باسکٹ بول کوٹ ٹینس کوٹ بنا دیا گیا لیکن یہاں پر ہر وقت پانی ہی بھرا رہتا ہے پانچ کروڑ کی لاغت سے بنایا گیا پورا سٹیڈیم بدھال سوچیے ٹینس کوٹ تک آنے جانے کا راستہ تک نہیں ہے باسکٹ بول ہے جس کے اندر پانی بھرا ہوا ہے اس کے لئے ٹینس کوٹ ہے یہاں کی حالت اور دردسہ ہے ایسی حالت میں کروڑوں خرچ کرنے کے بعد اس کا کوئی اپیوگ نہیں ہو رہا اور جس کا خامیہ جا یہاں باران جلے کے پرتیوہ سالی کھلالے ہیں اٹھا رہے ہیں زلہ کلیکٹر اندر سنگھ راو بھی مانتے ہیں کہ ترن تال باسکٹ بول کوٹ اور ٹینس کوٹ کے لئے پانچ کروڑ کی راشی خرچ کر سٹیڈیم بنایا گیا لیکن اس کا اپیوگ نہیں ہو رہا ہے کلیکٹر صاحب اب شیگر ہی ترن تال کو چالو کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں سوچئے جس پردیش میں ترن تال اور سٹیڈیم کا یہ حال ہو وہاں کی کھیل پتیبہ تو بھگوان پھروسے ہی ہے پردیش میں کھیل کی نیتی بنانے والے مہکمے کے لیے یہ تصویر بے حد شرمنہ کے اب دیکھنا ہے کہ بارہ میں کھلاڑیوں کے دن کب پھڑتے ہیں بارہ سے زی میڈیا کے لیے رام مہتر